تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں وہ یہ کہ جب بچے انٹر ہوں تو ان کی تھوڑی سکریننگ ہو جائے کہ جو بچہ اگر آپ کو شروع میں ہی پتا ہے کہ اس کو ٹیمپریچر ہے یا اس کی طبیعت خراب ہے اور آپ کے سکول کے بچے کہہ رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے تو آپ اس کو باقیوں سے آئیسولیٹ کرتے ہیں دوسری چیز کہ ڈسٹنس آپ نے کلاسز میں منٹین رکھنا ہے تیسری چیز کہ جب بچے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پروپرلی آپ اس کو ڈسنفیکٹ کریں کلورین سے یا بلیچ سے ساف کرنا اور کلاسوں میں پروپر وینٹیلیشن کا ہونا یہ بہت ضروری ہے اور جو دیسک ہیں ان کا آپ ایک ڈسٹنس بہت زیادہ ضروری ہے اس کو منٹین رکھنا اور کلاسوں میں جو ہے وینٹیلیشن کا ہونا ٹائمنگ کے لیے بھی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کمرہ بہت کنجسٹڈ نہ ہو اور بچے باہر کسی جگہ پہ کھٹھے جمع نہ ہو جیسے کینٹین ہے یا ریسس ہے اس میں آپ بیشک سکول کی ٹائمنگ کم کر لیں مگر بچوں کا جیسے حجوم ہو جاتا ہے اور آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ایسی کوئی ایکٹیوٹیز نہ کریں جس میں آپ ان کو کنٹرول نہ کر سکیں یہ بہت ضروری ہے سکولوں کے اندر جو ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہیں ان پر عمل درامت کرنا انتائی ضروری ہے اس میں ایک تو اینڈ آئی جینز کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے اس پر عمل درامت کرنا ضروری ہے پھر جو سوشل ڈسٹنسنگ ہیں یا فیزیکل ڈسٹنس جس کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو چھے فیٹ کے فیصلے پر رکھیں کلاسوں کے اندر جو آرینجمنٹ ہو اسی طور پر ہو پھر اس کے علاوہ جو انڈ وائشنگ سٹیشنز وافر مقدار میں سکولوں کے اندر اسٹیبلش ہونے چاہیے اور اپروچنیٹیز بچوں کے لیے ہونی چاہیے پھر جو ریسس اس سے پہلے ہوتی تھی وہ نہیں ہونی چاہیے اور کنٹینز وغیرہ کا جو سسٹم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے بچے صرف پڑھنے کے لیے آئیں اور اس کے بعد مناسب وقت کے بعد جب ان کو چھوٹی ہوتی ہے وہ باقی اپنے گھروں کو جائیں اور زیادہ حجوم نہ کریں اور اس میں کھیل کود کی جو ایکٹیوٹیز ہیں سپورٹس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے سمبلی جو مارننگ والی ہوتی تھی وہ بھی یہ ایڈوائس کی گئی ہے کہ وہ بھی نو